اسے لگے ہوئے ہیں علی آپ کا اپ ڈیٹ کیا ہے جتنے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے گپتہ صاحب سے راو صاحب سے اور ابشک جی سے آپ کا اپ ڈیٹ کیا ہے آج کی تاریخ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیس کی تھیوری آپ کی کیا ہے بلکل آپ کو بتا دیں نئے سال کے پہلے دن جس سمیں کے پورا دیش دنیا نیا سال منا رہا تھا اس سمیں راجدھانی دلی کی پولیس کا دعویٰ تھا کہ وہ سڑکوں پر پوری طرح مستحد ہے لیکن کتنی مستحد ہے وہ اس گھٹنا نے دکھا دیا کیونکہ ایف آی آر تو درج کی گئی وہ خالی سڑک خاص سے کے ایک آرکنگ درج کی گئی لیکن جبکہ کسی اگر آپ کو وہاں میں کوئی چلاتے ہیں یا وہاں میں خود بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کار کے نیچے کوئی پتھر بھی آیا ہے تو بھی آپ کو احساس ہو جاتا ہے لیکن ایک زندہ شخص ایک زندہ یوکتی آپ کی گاڑی سے بارہ کلومیٹر تک گھسیٹ تھی چلی گئی اور آپ کو احساس نہیں ہوا یہ ایک بڑا سوال ہے دوسری بات یہ کہ آج جو اس پورے ماملے میں چشمجید گوا کے روپ میں ندھی آئی ہے یعنی میرے تک انجیلی کی سہیلی اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ تھی اس سمیں لیکن 24 گھنٹے تک کیوں میڈیا سے دور رہی کیوں وہ پولیس سے دور رہی حالانکہ پولیس نے جو cctv کیمرے کھنگالے ہیں اس کے آدھار پر یہ پتہ چل پایا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور یوکتی بھی تھی پھر اس کے بعد ہوتل کا انویسٹیکیشن کیا گیا لیکن ابھی تک اس پورے ماملے میں جو پی ایم ریپورٹ آئی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس میں یہ ساف اسپسٹ ہوا ہے کہ یہ نورمال موت ہے گھسٹنے سے موت ہوئی ہے اس میں اس سے پہلے کوئی ریپ نہیں ہوا تھا یہ اس طرح کی کوئی پوسٹی ٹھیک ہے لیکن علی ایک چیہ سمجھائیے جو آپ نے بھی ویڈیوز بھیجے ہمیں اس میں ہے کہ پہلی جو ویڈیو ہے جس میں ایک بچکر 31 منٹ پر ہے جو ہوتل کے باہر کی ہے اور اس کے بعد جو موت جہاں پر بتائی گئی ہے وہ 9 منٹ کی ڈسٹینس پر ہے لیکن اس کے ایک گھنٹے بعد 2 بچکر 40 منٹ پر قریب قریب یا 2 بچکر 15 منٹ 20 منٹ پر وہ دونوں لوگ اس کوٹی پر دکھائی دیتے ہیں تو وہ ایک گھنٹہ کیوں لگا انہیں 9 منٹ کی بجائے وہاں پہنچنے میں جہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور دوسری بات یہ ایکسیڈنٹ کا جو cctv کا پھوٹیج ہے وہ کیوں نہیں ہے باقی دیش بھر کے پھوٹیج آپ کے پاس آ گئے ہیں پولیس کی طرف سے بلکل آپ کا سوال واجب ہے سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رازدھانی ڈلی کے چپے چپے پر cctv کیمرے ہیں ایسا کہا جاتا تھا لیکن اس چھتر میں جہاں پر ایکسیڈ ہوا ہے جہاں پر کار اسکوٹی سے ٹکرائی ہے اسکوٹی کار سے ٹکرائی ہے وہاں کار کہیں کوئی ذکر نہیں ہے نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا cctv فٹیج پولیس کے ہاتھ لگا ہے جس